اٹھلیٹر جنرل آف پاکستان اوریشن بینگ کی پشاور بیرٹی پر تباکن ریپورٹ کمزور پل نرم فولات اندے مور سڑکوں پر اور اوریجنا یوٹرن اور ناہی پارکنگ کی سہولتیں ایک دوستو ایک مرتبہ ہو جائے تیار پشاور بیرٹی بس پر اپنی ذمہ داری پر سفر کی جئے گا کیونکہ سرکار ریپورٹ میں ایک سو بیس عرب روپے مالت کے اس پروڈیٹ کے لیزائن میں سنگین خامیوں کے نشاندہی کی گئی ہے اور ساتھی خبردار کیا گیا ہے کہ عامنے سامنے ٹکراؤ بس سرویس میں خلل سے لاب اور دیگر مسائل کا خطرہ بھی موجود ہے مختلف سٹیشنوں پر بزرگ شیری اور سینئر سیٹیزنڈ اور معذور افراد کیلئے رسائی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سہولتیں نہیں ہیں بس سٹیشنوں پر اس قدر چکنی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کہ مسافروں کا پسلنے کا خطرہ ہیں لہٰذا ایسے بزرگ افراد اور بچوں کے لیے خدرناک کہا جا سکتا ہے بس سٹیشنوں کا لیزائن بناتے وقت سڑک اوبور کرنے سڑکوں کے اوپر ہو ایڈ بریج بدانے یوٹرن اور پارکنگ جیسی سہولتوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے آج لیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بس سٹیشنوں کے لیزائن غیر میاری ہے اندے موڑ بنائے گئے ہیں جن کی وجہ سے بسوں میں سامنے ٹک راؤ کا خاطرہ ہے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شہی ترقیاتی بینک کے نمائندوں نے بھی بی آر ٹی رادری کے مختلف مقامات پر اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ رفتار بر قرار رکھتے ہوئے دو بسوں کے لیے موڑ کی جگہ پر نقل و حرکت نامنکن ہوگی موڑ کے لیے نقائص والے ان مقامات کی وجہ سے گاڑیوں میں ٹکر ہو سکتی ہے جس سے بی آر ٹی سسٹم کی اپریشنل صلاحیت متاثر ہوگی رپورٹ کے مطابق ایڈی بی نمائندوں کا کہنا ہے کہ بس سٹیشنوں پر سیڑیوں کی انچائی زیادہ اور قدم رکھنے کیلئے چھوڑائی میں اہم آمنگی نہیں ہے یہ صورتحال افاظتی معاملے میں انتہائی خطرناک ہیں مزید پروجیکٹ میں استعمال کیا جانے والا نرم فولات مائلڈ سٹیل اور سنتی فورلنگ بھی قابل قبول نہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف سٹیشنوں پر سینئر سیڈیزن اور معذور افراد کے لیے آسان رسائی کی گنجائش نہیں رکھی گئی اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا ور میں پیش کیا جانے والی سہولت ہے جیسا کہ الیویٹرز ریمپ اور سیڑیا نامعلوم اجہاد کی بنا پر بی ارٹی سٹیشنوں پر فرہم نہیں کی گئی رپورٹ کے مطابق ای ڈی بی کے نمائندوں نے بتایا کہ سڑک پر جس سڑک پر بس پر سواری کے لیے بنائی گئی کیسل کرپ جانے والی منڈیر یا حاشیہ محفوظ اور آسانی سے سوار ہونے کے لیے ضروری ہے اور اس مقصد کیلئے فٹ پات اور بس کے پلیٹ فارم کے درمیان خلا اور سطح متوازن اور کم ہونا چاہیے ای ڈی بی میشن کے مطابق بی ارٹی سٹیشن کے تمام کیسل کرپ بغیر میاری ہے لہٰذا ان کا مقصد فورد ہو جاتا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لیزائن میں ایک اور سنگین خامی یہ ہے کہ سڑک کو بور کرنے سڑک کے اوپر ہیڈ بریج بنانے یوٹرن اور پارکنگ جیسی سے عورت فراہم نہیں کی گئی اس کا نتیجہ بی ارٹی سروس میں خلل کے طور پر سامنے آئے گا اور پیدل چلنے والے افراد اور یوٹرن لینے والے افراد کے لیے مسائل پیدا ہوں گے رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ پانی کی نکاسی کے ناقص انتظام کی وجہ سے ہی بارش کے موسمی نیویسٹی روڈ زریاب آ گئی تھی بی ارٹی کوریڈور کے تمام بالائی سٹیشنوں پر نامکمل غیر موجود رینج سسٹم کی نشاندہی کی گئی تھی پروجیکٹ کے ایملیمنشن یونٹ کے علاوہ اے ڈی بی نے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بیشاور بی ارٹی سٹیشنوں پر بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے کوئی بھی چینل فراہم نہیں کیا گیا مزید سٹیشن کی چتے بھی ہموار نہیں جس سے یہ دیکھنے میں بھی بہت برے لگتے ہیں اور ان میں بارش کا پانی جمع کرنے کا بھی انتظام نہیں ریپورٹ کے مطابق اے ڈی بی کی نمائندوں نے بسٹیشنوں کی ڈیزائن کو بھی خراب قرار دیا ہے سٹیشن کے ڈیزائن میں شیشے کا حد سے زیادہ استعمال کیا کیا ہے جو اندرونی ماحول میں گرمی پیدا کرے گا جس سے سٹیشنوں میں اندرونی درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھ جائے گا اصل میں بسٹیشنوں پر ایسی ٹائل لگائیں نیکی بات کی گئی تھی جو چھکنی ہو اور نہ ہی چمکدار لیکن بسٹیشنوں پر سستی اور چھکنی پورسیلین ٹائل لگائی گئی ہے شیدر قیاتی بینگ نے اپنے پیشرف جائز ریپورٹ میں اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ چھکنی اور چمکدار ٹائل بزرگ افراد اور بچوں اور ساتھ ہی معذور افراد کے لئے محفوظ نہیں آڈٹ ریپورٹ میں پروجیکٹ کی میار کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بسٹیشنوں پر اور بیرٹی کوریڈور پر سائے کے لئے سستہ مواد استعمال کیا گیا ہے گاڑی اور ریل کوریڈور کی اطراف میں نصب جنگلے کا میار اور ڈیزائن خراب ہے ایڈی بی کے ٹیم نے پی آئیو، یو پی ایم سی، ایس سی کو احکامات دیئے تھے کہ کوریڈور کے پاقی حصوں پر ایسی بار لگائی جائے جس سے کوئی عبور کر سکے اور نہ ہی اسے کٹا جا سکے کیونکہ جو بار لگائی گئی ہیں ایسے آسانی سے توڑ پڑ کا شکار کیا جا سکتا ہے ریپورٹ میں غیر میاری روشندان بنائے جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈبگری گارڈن سٹیچنگ کے مقام پر بنائے گئے کا کالم کو نقصان پہنچائے جا سکتا ہے جس سے پورا سٹیکچر ناکام ہو سکتا ہے چند روز قبل دی نیوز میں بی ایر ٹی پی شاور کی آرڈٹ ریپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اربو روے مالیت کے بے ذابت گیا کی گئی ہیں نقصانات کی گئی ہیں غیر مجاز تبدیلیاں کی گئی ہیں اور پیسہ ضائع کیا گیا ہے ریپورٹ میں نشاندہ ہی کی گئی تھی کہ پروجیکٹ کی منصوبہ بندی میں نقائص تھے اور تعمیراتی کام تفصیلی انجینرنگ ریزائن کے بغیر ہی شروع کیا گیا ہے اشیاء ترقیاتی بینگ نے وقت پر ان خدشات کا اظہار کر دیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات کی وجہ سے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سیاسی دباؤ پروجیکٹ کے ریزائن اور اس پر عمل درامت پر منفی اثر مرتب کرے گا شاید ترقیاتی بینگ نے یہ بھی ترقیاتی بینگ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تفصیلی انجینرنگ ریزائن تی ای ڈی ابتدائی ریزائن کی بنیاد پر تیار کیا جائے لیکن اس کے بوجود صبح حکومت نے ایسے انتباع پر دیان نہ دیا اور ثابت کر دیا کہ اس کا منصوبہ بندی کا عمل اس قدر کوکلاتا کہ حکام تکمیل کے لیے موضوع اور قابل قبول وقت کا تیان بھی نہ کرتا موسیقی